اید الازحہ قریب آتے ہی لڈن میں مویشی منڈی کی رونکیں بحال ہو گئی مویشی منڈی میں ملک بھر سے خوبصورت جانور فروخت کرنے کے لیے لائے گئے منڈی میں شہری قربانی کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں منڈی کا ایوال جانے کے لیے دیکھیں گے بلال شاکی جوئیہ کی یہ ریپورٹ اید الازحہ قریب آتے ہی لڈن میں مویشی منڈی کی رونکیں دوبالا منڈی میں خوبصورت جانوار فروخت کے لیے لائے گئے ہیں جبکہ شہری قربانی کے لیے جانواروں کی خریداری میں مصروف ہیں خریداروں کا کہنا تھا کہ گھر سے جو سوچ کر آئے تھے منڈی میں ریٹ اس سے کافی زیادہ ہیں مہنگائی کی وجہ سے سنت ابراہیمی کے ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہے ابھی تک تو نہیں لیا ہے ایک تو گجرمالہ سے آیا ہے دوسرا بھی ریٹ کا فرق ہے ہم آئے ہیں تقریباً پونے دو دو لاکھ تک آئے ہیں دوسری طرف بھی اپاری بھی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں کہتے ہیں خوبصورت اور موٹے تازے جانوار لے کر آئے ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے فروخت نہیں ہو رہے خریدار قیمت پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اس سال کروبار میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے مہنگائی کیا کریں بہت بہت مہنگیائی ہے کیا کریں دو لاکھ پنجھتی رضا لیا ہے دو دو دس دو بھی لگ رہا ہے اس کو مطلب مول جو ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا نہیں بہت گھٹا ہے منڈی میں قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے خریداری کا رجحان انتہائی کم ہے جانوروں کی قیمتوں میں ہر سال اضافے سے قربانی کے سلسلے میں کمی تو نہیں آئی تہم میں جتماعی قربانیوں کا رجحان ضرور بڑھ گیا ہے کیمرائی مین محمد علی بودلہ کے ساتھ بلال شاکر جو یا روحی لڈن